الحمد للہ واحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی یعبادہ بزرگوں اور دوستوں آج ایک مارچ دوہزار سولہ رات کے ایک بچ کر تیس منٹ پر میں یہ وائس ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا سبب یہ بنا کہ ابھی مجھے ٹھیک ایک بجے میرے ایک شاگرد نے ایک پرچہ بھیجا جس میں اجمع شریف کے مجاور جناب سید فرید الحسن صاحب نے حضور تاجو شریعہ مدد ذلہ النورانی کو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالی ان کا غستاخ قرار دیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ رات میں ایک بجے یہ پرچہ میرے پاس آیا جس میں ایک مارچ کی تاریخ لکھی ہے تو زاہی کی بات ہے اٹھائیس فروری ختم ہوئی رات بارہ بچے ایک مارچ لگا تو یہ ایسے مفتی صاحب ہیں جو آدھی رات کو فتوہ سادر فرماتے ہیں کئی بات ہیں اس جلسلے میں پچیس فروری کو سورت کی سرزمین پر مولوی سنابی رضا حشمتی نے اس عبارت میں غستاخی ثابت کرنی چاہیے تاجو شریعہ کے فتوے میں جو فتاوہ تاجو شریعہ کے اندر رقم ہے اور پچیس تاریخ کو اس نے گزرات کی سرزمین تو پچیس لاکھ کا انعام بھی رکھا جس کا میں نے الحمدللہ رد بھی کیا اسے مناظرے کا چیلنج بھی کیا اور اب جیسے ہی ایک مارچ لگا رات بارہ بجے تو یہ صاحب انہوں نے آؤ دیکھانا تاؤ خسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مزداق قلم اٹھایا اپنے ان ہاتھوں میں جو ہاتھ مورچل پکڑ کے پیٹھ ٹھوکنے کے لئے تھے جو مریدین سے نظرانہ لینے کے لئے چادر گاغر سندل بندل کے لئے تھے جو لوگوں کو چادروں کی چھاؤں میں مزار کے اندر لے جانے کے لئے تھے ان کو پہلے بھی سمجھایا گیا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کام نہ کریں مگر یہ بیچارے سمجھنے کو تیار نہیں ہے خدا جانے ان کو کس مدرسے نے مفتی کی سند دے دی انہوں نے مدرسے کا موت دیکھا بھی یا نہیں دیکھا اور بزاہ میں خیش مفتی بن گئے اور انہیں تو ان لوگوں نے مفتی بنایا ہے جو تاجو شریعہ کی بارگاہ کے تھکرائے ہوئے ہیں عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے تھکرائے ہوئے ہیں جو اب سے کچھ ایک سال قبل سرکار تاجو شریعہ کو اپنا امیر برلی شریف کو اپنا مرکز خوب نعرے لگاتے تھے لیکن جب تاجو شریعہ کی بارگاہ سے ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو اب وہ تاجو شریعہ پہ بھونکنے لگے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلژے اور انہوں نے اپنا ایک مفتی بنا لیا اور وہ مفتی صاحب بیچارے اور دیکھتے ہیں نا تاو آدھی رات کو فتوہ دینے بڑھے جاتے ہیں کون فرید الحسن صاحب اب ان صاحب کو فتوہ دینے کا حق دیا کس نے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اجمیر شریف کا ایک مجاور جیسے وہاں کئی مجاور ہیں یہ بھی ایک مجاور ہیں تو ان مجاور صاحب کو فتوہ دینے کا حق تب ہوتا نا جب یہ مدرسے کا مو دیکھتے مدرسے میں داخلہ لیتے درسے نظامی کی تکمیل کرتے تربیتِ استا کا کورس کرتے تخصصی فقہ کرتے اس کے بعد ان کو کچھ حق تھا کہ یہ شریعت کے معاملے میں لبکشائی کرتے مگر ان تمام چیزوں سے نابلد آری اور نرے جاہل ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ یہ فتوہ دے رہے ہیں اور فتوہ کیا دے رہے ہیں اور ان کو کب معلوم پڑا کہ تاجو شریعہ کی یہ عبارت ہے جب ان کے چیلے جناب سنابل رضا صاحب نے تقریر کیے اور تقریر کے اندر پتیس لاکھ کا عنام رکھا تب یہ ایسے مفتی ہے تب ان کو پتا چلا ہے کہ تاجو شریعہ کی عبارت ہے اب یہ صاحب نے فتوہ دیا اس میں تو بہت دیکار کی باتیں لکھی ہوئی ہیں سب پہ تفسراتوں نہیں کر سکتا میں بس آپ تمام حضرات کو بتا دوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا کس پر سنابل نے پتیس لاکھ کا عنام رکھا اور کس پر جناب سید فریض الحسن صاحب چشتی صاحب جو ہے انہوں نے حکم شرعہ لگا دیا اور حضور سرکار تاجو شریعہ دامت برکات احمل قدسیہ کو غستاخ قرار دیا اصل میں سرکار تاجو شریعہ کی فتاوہ تاجو شریعہ میں ایک سوال کیا گیا سجدہ تحییت کے حوالے سے یعنی وہ سجدہ جو عبادت کے طور پر نہ ہو تعظیم کے طور پر ہو تو اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درست قرار دیا ہے صحیح قرار دیا وغیرہ وغیرہ تو سرکار تاجو شریعہ نے اول تو حوالوں کے امبار لگا دیئے جیسے کہ آپ خود بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں لامہ تحتاوی وغیرہ کے حوالے اس میں ذکر فرمائے ہیں جواب میں پھر آپ نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں ہرگز ہرگز سجدہ تحییت یعنی سجدہ تازینی کی اجازت نہیں ہے آپ نے اس کے حوالے کیس فرمائے اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سجدہ تحییت کو جائز قرار دیا حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ ان سے خطعاً ایسا ہو گیا نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا عبارت کا یہ حصہ خاص طور سے ملہوز ذہن رہے کتاب شریعہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور محبوب الہی نے ایسا نہیں ہے کہ حضور محبوب الہی نے دانستہ طور پر حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضور محبوب الہی کے بارے میں تازو شریعہ نے لکھا کہ انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا اب جن کی سمجھ ہی الٹی ہو تو ظاہر سے بات ہے ان کی سمجھ کو سیدھا تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جو لوگ ان کے بہتاوے میں آ کر ان کے نظریے سے اس عبارت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ لے کہ یہ بات ایسی ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو پیسہ دیں آج جب وہ انکار کر جائے تو آپ اس سے یوں کہیں کیا میں نے تمہیں پیسہ نہیں دیا تھا میں نے تمہیں پیسہ نہیں دیا تھا یہ نہیں دیا تھا انکار کے لیے نہیں ہے بلکہ دیا تھا تو حضور تازو شریعہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دانستہ یعنی جانتے ہوئے حق کو چھوڑا ہو اور باطل کو اپنایا ہو نہ انہوں نے باطل کو چھوڑا نہ حق کو اپنایا یہ مطلب ہے یہاں پہ انکار ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باطل کو اپنایا اور حق کو چھوڑا جانتے ہوئے بلکہ خطعا ان سے ایسا ہو اب لفظ خطا پر یہ بوکن لگئے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو معصوم ہے ان سے خطا نہیں ہو سکتی ماذا اللہ ہے رب العالمین انبیاء علیہ السلام کے علاوہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک سے خطا ممکن ہے پہلے تو فرید الحسن صاحب آپ یہ سن لیں کہ آپ نے اپنے پرچے میں وہ فتوہ کیا ہے لقوہ ہے آپ کا آپ کو لقوہ مار گیا ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھا تو ایسا نہیں ہے کسی کے بارے میں قطیت سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے وہ فقط انبیاء علیہ السلام کی شان ہے ان کے بعد ہر ایک سے خطا ممکن ہے ٹھیک ہے ہر ایک سے خطا ممکن ہے تو یہ تو پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں پھر بھی آپ ماذا اللہ رب العالمین حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی کو معصوم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اجماع کے خلاف کر رہے ہیں جبکہ اجماع کے خلاف کرنے والوں کے تعلق سے خود اللہ تعالی فرمارا کہ جو مسلمانوں کے راستے سے جدہ راستہ چلے ہم اسے چلنے دیں گے اور جب وہ ہمارے پاس آئیں گا تو ہم اسے جہنم میں علق پھیں گے تو جو پوری اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس پر قائم رہیے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں اب دوسری بات جو حضور تاجو شریعہ نے لکھا کہ خطان ان سے ایسا ہوا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا ایسا نہیں ہے بلکہ خطان ایسا ہوا تو کیا حضور محبوب الہی کے لیے سرکار تاجو شریعہ نے لفظ خطا استعمال کر کے غستاخی کی تو ما شاء اللہ مجاور صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا تو کام تھا حلوہ ملیدہ کھانا مانڈے کھانا نیاز نظرانے میں مصبور رہنا آپ نے یہ کیوں زحمت اٹھائی فتوہ دینے کی کون لوگ آپ کو مجبور کر رہے ہیں فتوہ دینے پر بھئیہ کیوں آپ اپنی آقیبت خراب کر رہے ہیں آپ کا ہاتھ مورچھل لے کر پیر ٹھوکنے کے لیے بنا ہے نہ کہ قلم اٹھا کر فتوہ دینے کے لیے تو آپ اپنے دستہائے ناس کو تکلیف ہی مت دیجئے فتوہ دینے کی تو میں آپ کو بتا دوں جو آپ لفظ خطا سے غستاخی سمجھ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اب اس کو آپ یوں سمجھیں ہر سننی سمجھیں کہ بھئی چار امام ہیں چاروں حق پر ہے یا نہیں بے شک حق ہے اب چلیں کہ چاروں ایمہ کے بیچ ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک نماز میں دو سو مسئلوں پر اختلاف ہے اچھا اتنا شدید اختلاف پھر بھی چاروں حق وہ کیسے آپ سمجھیں ہمارے یہاں رفاع یدین منسوخ ہیں رفاع یدین نماز میں رکو میں جاتے اور رکو سے اٹھتے وقت رفاع یعنی اٹھانا یدین یعنی دونوں ہاتھ منسوخ ہے رفاع یدین کرنا جائز نہیں ہے فاتحہ خلف الامام بھی جائز نہیں ہے اور تحت السرح یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باننا یہ ہمارے یہاں سنت ہے فوق صدری ہی سینے پہ ہاتھ باننا یہ ہمارے یہاں خلاف سنت ہے اب یہ سارے مسائل امام شافر رحمت اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے درست ہے بلکہ استحباد کے درجے میں ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک رفاع یدین کا دوام ثابت ہے سنت ہے رفاع یدین اب بتائیے ایک چیز جسے امام آزم ناجائز سمجھتے ہیں اسے امام شافر سنت سمجھ رہے ہیں ان دونوں میں سے غلطی پر کون اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر فقہ ایک لفظ لے کر آتے ہیں کہ یہ خطائے اجتحادی ہے یہ خطا مانے کوئی عام خطا نہیں ہے خطائے اجتحادی یعنی مشتہد کی خطا جس پر اسے غلطی کرنے کے بعد بھی ایک نیکی ملیں گے اور ہم خود امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ لاکھ ریانوے ہزار مسائل جو انہوں نے قرآن و سنت سے نکالے ہیں ان سب مسائل کو صحیح سمجھتے ہیں حق جانتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال کرتے ہیں امکان خطا کے ساتھ یعنی ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گی لیکن مشتہد کی خطا اس پر بھی اس کو ثواب ہے اور من جانیب اللہ اس کو عدر ہے غیر مشتہد کو شریعت کے معاملے میں مداخلت کی کوئی اجازت نہیں ہے اور ہمارا کام ان کا اتباع کرنا اب یہ چار امام ہے اب سر کے مسے کو لے لو ایک کے ہاں چوتھائی سر کا مسہ ایک کے ہاں پورے سر کا مسہ ایک کے ہاں ایک بال کا مسہ ایک کے ہاں سر کی ابتداء آنکھ کی پلکوں سے ہوتی ہے آنکھ کی بھوں سے سر کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے لے کے پیچھے تک مسہ کرنا ہے کتنا شدید اختلاف ہے اس میں سے کوئی ایک ہی حق ہے نا اور اگر باقی تینوں غلطی پر ہے مان لیجی ہے تین غلطی پر ہے تو وہ غلطی اس کو خطائے استحادی کہتے ہیں یعنی ایسی خطا ہے کہ ان کو اس پر بھی ایک نیکی ملیں گی اور جو ان میں سے ایک شہی ہے اس کو دونے کی ملیں گی تو مولوی صاحب خطائے استحادی کا مسئلہ عام ہے آپ فقہ ہنکی کی کتابیں پڑھئیے اگر آپ بقول آت کے برزام خیش آپ مفتی ہے اور حلقہ مریضہ نے آپ کو مفتی بنا دیا ماشاءاللہ کیا گھڑیا نیا ہے زمانے میں مفتی بننے کا جن کو علم و فن سے دور دور تک کا واسطہ نہ ہو جو ارغو کو اگلتے ہوں ماشاءاللہ ایسے لوگ مفتی بن گئے تو آپ تو خدا خیر کرے دورالتکہ کی اور مدارس کی جب ایسے ہی بے پڑھے لکھے لوگ مفتی بننے لگیں تو آپ کئے ہنسی کی کتابیں دیکھیں وہاں آپ کو جگہ جگہ یہ مسئلہ ملیں گا کہ یہ فلا مشتہد کی خطہ ہے یہ فلا مشتہد کا مذہب مختار ہے یہ فلا مشتہد کا پسندیدہ قول ہے اس قسم کی باتیں آپ پڑھیں تو سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ سجدہ تحییت جائز ہے اس کو انہوں نے جائز رکھا ٹھیک ہے اور سریعت محمدیہ میں سجدہ تحییت کی بھی اجازت نہیں اس مسئلے کو آپ بھی مانتے ہیں چلیئے آپ کے نزدیک حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ صحیح ہے یعنی سجدہ تحییت جائز تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں ملیہ سجدہ تحییت ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اور جن کے گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو مفتی بنا دی جائے بیچارے ٹھکرائے ہوئے آلہ حضرت کی بارگا کے تو ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہوں کیوں نہیں کرواتے ہو سکتا ہے آگے چل کر بغزے رضا میں بغزے حضور کاجو شریعہ میں آگے کروانے لگیں لیکن آپ تو نہیں کرواتے تھے اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ راجح قول مفتا بھی قول جس پر فتوہ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے آدم جواز کا کہ سجدہ تحییت جائز نہیں ہے اور خود حضور محبوب الہی رضی اللہ نے جائز لکھا ہے تو وہ مرجو قول ہے اور ان سے اس مسئلے میں خطہ اشتہادی ہو گئی اور حضرت تازو شریعہ نے اس قدر تاریخ کی ہے اسی فتوے میں تمام لوگ فتاوہ تازو نے غستاخی کی یہ عام فہم لوگ بیچارے جو سنی مسلمان اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ان کے جذبات سے کھیلنا ان کو بھرکانا بھرکا بھرکا بھاسن دینا تقدیر دیکھو فلان کی توہین کر دی دیکھو فلان کی توہین کر دی یہ تم اپنے اسٹیج پر اور اپنے دس بھائی دس کے کمرے میں بیٹ کر کاغس کلم سے لکھ تو سکتے ہو لیکن خدا کعبہ کے قسم تو معلمہ کے سامنے بیٹ کر کبھی اسے ثابت نہیں کر سکتے ہو ابھی جب میں مولوی سنابل کو منادرے کا چیلنج دیا دو دن کے اندر مجھے اتنی گالیوں کے فون آئے سب کے نمبر سب کی گالیاں میرے پاس ریکارڈ ہیں اور اگر میں چاہتا تو بدلے میں گالی دیتا اپنے شاگردوں چاہنے والوں کے ذریعے ان کی خیریت نافتہ لیکن ہمیں ہمارے پیرو مرشد نے یہ نہیں سکھایا ہے حق کا پیغام ہے ہم شریعہ کا ہمیں سبق ہے شریعت پر قائم رہو حق بولتے رہو اور کسی کو خاطر میں نہ لاؤ میرے دل میں کسی تیر کے لیے کسی خانقہ کے لیے جو سنی صحیح لقیدہ ہو کوئی کجی نہیں لیکن اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ہم غلطی پر اس نہیں آئی اب تک امیر تعدو شریعہ مرکز برلی شریف اور جب اپنے خلاف پتوہ آگیا تو اب ساری کمیہ خانیہ نظر آنے لگی حالانکہ ایسی کوئی کمی ایسی کوئی خانی الحمد اللہ سنب الحمد اللہ نہیں تعدو شریعہ نے جو لکھا ہے دل کل صحیح لکھا ہے حق لکھا ہے اور یہ جملہ سرکار محبوب الہی کے لئے تو کیا سرکار محبوب الہی کیا مقام و مرتبے میں امام شافعی سے بڑے ہیں یہ تو امام شافعی کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے امام دار کفی رضی اللہ تعالی کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے تو یہ علماء کی اسطلاحات ہیں علماء کی بولیاں ہیں جس میں اپنے بڑوں کا بچا ہوتا ہے خطائے بزرگ گرفتن خطا کہ بزرگوں کی خطا پر گرفت کرنا یہ خود غلطی ہے تو سرکار تاجو شریعہ نے اتنا صاف صاف لکھا ہے کہ خطان ان سے ایسا ہوا نہ کہ دانستہ طور پر انہوں نے حق کو چھولا اور باطل کو اپنا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حق کو چھولا ہو باطل کو اپنا آیا بلکہ وہ ایک ان کی اشتہادی خطا ہے میرے سنی بزرگوں اور بھائیو اللہ کے لئے ایسے جوشی لے اور سڑک چھا رٹو مقرروں کی تقریبیں سن کر اپنے ایمان کا بیرا غرق نہ کریں اس زمانے میں سرکار اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے سرکار علیہ حضرت کے سچے جانشین ان کے علوم کے سچے وارث سرکار مفتی آزم کا فیضان بن کر سرکار تاجو شریعہ کی ذات ہمارے بیج جلوگر ہیں ان کے فرامین کو اپنائیں ان کے فرامین کو سنیں اور ان کے جانشین حضور مفتی عزیز رضا قان دامت برکات حمر قدسیہ جو ہماری رہبری کر رہے ہیں اس کو سنیں اور مرکز بریلی شریف سے سختی کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور بریلی شریف ہمارا مرکز ہے تاجو شریعہ ہمارے امیر ہے اور ہماری رہبری کے لیے کافی ہے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو مسلح حق پر استقامت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ